باپ تیس پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاتوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنے قوم کو بھکاتے اور قیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو محسی بادشاہ کہتے پایا پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پلاتوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے یہ سن کر پلاتوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی علمداری کا ہے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یورسلم میں تھا ہیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لئے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موزجہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر ازام لگاتے رہے پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور تھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاتوس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن ہیرودیس اور پلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی پھر پلاتوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائے ٹھہرتا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کے خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بربہ کو چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر پلاتوس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو سلیب دے سلیب اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے سلیب دی جائے اور ان کا چلانا کارگر ہوا پس پلاتوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو سخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے ماغا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپائیوں کے حوالے کیا اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمون نام ایک قرینی کو جو دہا سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر رکھ دی کہ یسو کے پیچھے پیچھے لے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی اور پیرتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے رسلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں باجنیں اور وہ پیٹ جنا جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپالو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو باہنی طرف اسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرر ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برغزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکر پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھرک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں آدھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیس سے پھڑ گیا پھر یوسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شکی آدمی راستباز تھا اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتی ہوئے لوڑ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راستباز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضا مدنا تھا یہ یہودیوں کے شہر ارمیتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یوسو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور ثبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوڈ کر خوشبودار چیزیں اور اتر تیار کیا